لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر فأعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین قاصم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب شہدائے والصدیقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للآلمین شفیع المذنبین والمخاطب بطاہ و یاسین ابل قاسم محمد و آلہی و عطرتہی و احل بیتہی طیبین طاہرین الماسومین المظلومین المکرمین المنتجبین المیامین و لعنت الدائمت و لا اعدائه مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین و فرقانه المتین و قرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی بعصا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمت و انکان من قبل لفی ظلال مبین قرآن کریم کی ڈیڑھ سو سے زیادہ آیتیں ہیں تقریباً تقریباً ساڑھے چھ ہزار آیتوں ڈیڑھ سو سے زیادہ آیتیں فقط ایک سوال کا جواب ہے اور یہ وہ سوال ہے کہ جو دو دن سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا تھا پہلے دن تو صرف پانچ یا سات منٹ کی گفتگو اس سوال پر ہوئی تھی کل کی گفتگو ذرا زیادہ طولانی ہو گئی اور وہ سوال صرف یہی ہے کہ پنجاب کے کسی دیہات سندھ کے کسی گوٹ یو پی کے کسی چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا اگر کینیڈا یا امریکہ جا رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر ٹورنٹو یا نیو یار کے واشنگکن یہ شکاگو کا رہنے والا واپس پلٹ کے کسی گاؤں کسی چک کسی گوٹ کسی دیہات میں آ رہا تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پہلے والے آدمی سے کوئی پلٹ کے نہیں پوچھے گا کہ تمہیں کیا ہوا تھا کہ تم اس دیہات سے نکل کے وہاں پہنچ گئے لیکن ٹورنٹو یا نیو یارک سے واپس آنے والے سے ہر دوسرا شخص یہ سوال کرے گا کہ تم پہ کیا مسئیبت آن پڑھی تھی کہ تم اچھے بھلے وہاں رہتے رہتے واپس آ رہے اور اسے اس سوال کا کوئی نہ کوئی ایسا جواب دینا پڑے گا جسے عقل انسانی قبول کر لے ٹورنٹو یا نیو یارک واشنگٹن یا ٹوکیو پیریس یا لندن کی کیا حصیت ہے عرش الہی کے مقابلے میں وہاں رہنے والا نور اول جب اس دنیا میں آتا ہے تو یقیناً پہلا سوال ذہن میں بھی آئے گا اور زبان پہ بھی آئے گا کہ آخر کیا ضرورت پیش آگئی کہ ایک ایسے ماحول میں جس کے لئے قرآن نے کہا فکانا قابا قوسین او ادنا کہ دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ وہاں پہ رہنے والا اس فرش زمین پہ آ رہا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ڈیڑھ سو سے زیادہ آیتوں میں دیا گیا اور اسی حوالے سے اس سوال کو کل میں نے بہت زیادہ پھیلا دیا کیونکہ اس کے زمن میں کچھ چھوٹی چھوٹی اور بہت سی باتیں بیان کرنا تھے اور کل والی بات کا جو آخری جملہ تھا اس سے آج کی بات شروع تو کی جا رہی ہے لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ وہی بات پھر آج بھی آپ کے سامنے پھیلا کے بیان کی جا رہی ہے نہیں صرف یہ ربط میں لانے کے لیے کہ ہر نیکی ایک خوشبو لے کے آتی ہے اور ہر گناہ ایک بدبو لے کے آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک عام انسان کے لیے بدبو کو برداشت کرنا مشکل ہوتا عام انسان جس کی خلقت بھی نور سے نہیں ہوئی ہے جس کی طہارت کبھی کوئی انتظام نہیں ہوا مسئلہ سفر حج میں اکثر یہ مسئلہ پیش آتا حج کے حوالے سے یہ بات تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ دوران حج خوشبو کا استعمال حرام ہے اچھا اب جب اس قسم کے الفاظ ہم لوگ کہتے ہیں تو اتنا خیال رکھا کریں کہ مجلس میں اتنا ممکن نہیں کہ ایک ایک جملے کی فقہی وضاحت کی جائے دوران حج سے مطلب یہ ہے جتی دیر انسان احرام پہنے ہوئے دوران حج یہ تو مشہور ہے کہ جو خوشبو کا استعمال حرام نہ کھا سکتے ہیں نہ سونگ سکتے ہیں نہ لگا سکتے ہیں لیکن یہ مسئلہ ذرا کم مشہور ہے حتی یہ کہ جو حج کرتے ہیں ان کو بھی پہلے اتنا زیادہ یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ خوشبو کا سونگنا حرام ہے اور بدبو کی جگہ پہ ناک بند کرنا بھی حرام اور گناہ اور دوران حج اب تو خیر انتظامات خاصے بہتر ہو گئیں لیکن اس کے باوجود کچھ اور نہ صحیح تو انسان کو ٹوائلٹس یا بیت الخلا یا ہمام تو جانا ہی جانا کتنا مشکل مسئلہ یہ پیش آتا ہے جو لوگ حج پر نہیں گئے انہیں اندازہ نہیں ہوگا یا جو حج پر گئے اور یہ مسئلہ ان کو معلوم ہی نہیں تا ان کو بھی اندازہ نہیں ہوگا لیکن چونکہ میں تو اپنے قابلے والوں کو یہ مسئلہ خاص طور پر بتاتا ہوں تو بار بار یہی سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے کوئی مسئلہ اس لیے کہ خوشبو سے بچنا پھر بھی آسان ہے نہیں لگائی خوشبو دو دی لیکن بدبو میں ناک بن کرنا بھی حرام اور گناہ جیسا کہ میں نے کہا ہمام تو جانا ہی جانا اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا مسئلہ کہ جو بدبو کے اندر خالی ہمام کی بدبو تو نہیں چنانچہ اگر آپ ٹریفک جام میں فز گئے چاروں طرف وہ ڈیزل کا دھوان اور وہ پٹرول کی بدبو جو ایک مسئلہ وہاں پہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ چہرے پہ ماسک پہنا جاتا جو عورت کے لیے تو حرام ہے سید سیستانی کے احتیاط واجب اس سے اور اسی اصول سے حرام ہے جس اصول سے مرد کے لیے دوران احرام موبائل کا استعمال حرام مجھے ایک مسئلہ کا ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں کہ مرد کے لیے احرام کے درمیان موبائل کا استعمال حرام ہے عورت کے لیے ماسک کا استعمال حرام حج پہ جانے والے یہ سارے مسئلے جانتے ہیں جو حج کر کے آگئے ان کو معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور جو حج کر کے نہیں آئے ان کو اگر میں سمجھانے جاؤں گا تو پوری مجلس کا عنوان بدل جائے گا لیکن خلاصہ یہ کہ یہ ماسک جو عورت کے لیے تو حرام ہو جاتا ہے اسی اصول کی بنیاد پہ کہ عورت کے لیے چہرہ جھبانا حرام اور مرد کے لیے کان جھبانا حرام لیکن مرد کے لیے بھی ایک منزل پہ آتی ہے جب مراجعہ کہتے ہیں کہ اگرچہ مرد کے لیے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے لیکن ماسک اگر بدبو کو روک رہا اگر ماسک کی وجہ سے یہ پیٹرول اور ریزل اور یہ گاڑیوں کا دھوان اس کی بدبو جو ہے اس سے آتنی محفوظ ہو رہا ہے تو حرام ہے اس لیے کہ دوران حج بدبو سے بچنا یا اپنی ناک بند کرنا اس کی اجازت نہیں ہاں یہ اجازت ہے کہ آپ اس جگہ تیزی سے آپ دور کے چلے جائیں لیکن یہ اجازت نہیں اور جو لوگ حج کر چکے انہیں پتا کہ سڑک پہ تو آپ دور کے گزر سکتے ہیں ہمام سے کیسے دور کے گزریں گے تو بھر گئے کیوں تھے ہمام میں اور بعض اوقات تو ایسا ٹریفک جیم ہوتا ہے آدمیوں کا کہ دورنا تو در کنار چند قدم چلنا بھی مشکل ہوتا ہے آدھے آدھے گھنٹے رکھنا پڑتا جو آپ کے شہر میں سڑکوں کی حالت ہے یہ دوران حج بعض موقعوں پر فٹپات کی حالت ہو جاتی ہے آدمیوں کے لیے چلنا مشکل اب کتنا عذیت والا مسئلہ بن جاتا اس کے لیے جو حج کو صحیح کرنا چاہتا اکثر لوگ تو اس مسئلے پر توجہ نہیں دیتے لیکن اسی سے اندازہ ہو سکتا جو لوگ حج کر چکے ہیں اور صحیح حج کر چکے ہیں کہ یہ دو یا چار یا پانچ منٹ کے لیے وہاں پھز جاتے ہیں اور پہلا نزلہ ان کا شریعت پر گزرتا کہ یہ شریعت نے آخر حج میں ایسی بات کیوں رکھی جو خلاف عقل ہے اور انسان کی طاقت سے باہر ہے یہ ایک الگ اصول کہ شریعت مقدسہ میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر لیکن ہمارا موضوع چونکہ شریعت اسلام کی خصوصیات نہیں ہیں اس سال کا مسکم ورنہ اس جملے کو میں مزید آگے بڑھا کے آپ کو سمجھاتا چند منٹ کے لیے آپ کی بدبو والی جگہ پہ پھز جائے حاجیوں کو میں نے دیکھا جو ہر قربانی دینے کے لیے جاتے ہیں جو ہر زحمت برداشت کرنے کے لیے جاتے ہیں پھر بھی ان کے لیے یہ مسئلہ خاصا تکلیف دے ہو جاتا مرد کے لیے کھولی گاڑی کا سفر واجب ہے یہ مسئلہ اتنا تکلیف دے نہیں ہوتا تکلیف ہے اس کے اندر لیکن آدمی ذہنی طور پر تیار سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے یہ بھی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے لیکن نہ صرف یہ کہ لوگ اسے برداشت کرتے ہیں بلکہ اس خوشی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا بدقسمت ہو جو حج سے واپسی پر یہ کہے کہ بھائی کان پکڑے واجب تھا تو ایک بار تو حج کر لیا اب آئندہ کبھی نہیں آنا واپسی کے وقت ہی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ آئندہ سال پھر جانا یہ ساری تکالیف برداشت کرتے ہو لیکن وہ جتنی باقی تکالیف ہیں وہ اپنی جگہ پر خاص جس مسئلے میں میں نے لوگوں کو سب اس سے زیادہ عذیت میں دیکھا ہے وہ یہ مسئلہ اور یہ مرد عورت دونوں کے لیے تو اب اندازہ کرے کہ حج کے لیے آدمی ذہنی طور پر تیار ہو کے گیا کہ ذہمت برداشت کرنا باقی ساری تکالیفیں برداشت بھی کر رہا لیکن یہ مسئلہ پانچ سات منٹ کبھی ہو تو بائی سے عذیت بن رہا جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ایسے ماحول میں گزار دی کہ جہاں چاروں طرف جو آ رہا اپنے ساتھ بدبو کے بھبکے لے کے آ رہا وہ پاک اور پاکیزہ اور معصوم امام جو روح کو بھی اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے ہم جسم کو دیکھتے ہیں اور جو روح کی قیفیتوں کو بھی اسی طریقے سے جانتے ہیں جیسے ہم جسم کی قیفیت کو جانتے ہیں ہمیں پیاز اور لسن کی بدبو سے تکلیف ہوتی اور انہیں غیبت کر کے آنے والا اور گانا سن کے آنے والا اور جھوٹ بول کے آنے والا اور کسی مومن کا حق دبا کے آنے والا اس سے زیادہ تکلیف دیتا اور یہ ایک مرحلہ دوسرا مرحلہ وہ روایت میں خالی اشارہ کر دوں اتنی مشہور اتنی مشہور اتنی مشہور کہ جو زندگی میں کبھی حج پر نہیں گئے ہیں پروردکار ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارات چہردہ معصومین سے بار بار مشرف کرے جو اب تک نہیں گئے ہیں وہ بھی حج کی جو روایتیں دو تین روایتیں ایسی ہیں جو وہ بھی جانتے ہیں جس میں سے ایک یہ والی روایت ہے جس کو میں اس کو بھی میں اکثر پڑتا رہتا ہوں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حج پر نہ جانے والا اس روایت سے واقف ہے تو مجھ جیسا طالب علم کیا بڑے بڑے علماء اس کسرہ سے پڑتے ہیں کہ جب ایک حباب راوی اور کوئی معمولی راوی نہیں ہے ابو بصیرِ اسدیہ کوفی جیسا راوی ہے جب بھی ان کا نام آتا ہے یا محمد ابن مسلم کا نام آتا ہے یا عبان ابن تغلب کا نام آتا ہے یہ چار پانچ صحابی ایسے بے اختیار میری زبان پر وہ حدیث آ جاتی جس میں امام میں معصوم فرماتے ہیں کہ لولا امسالوہا اولائے لندرست آثار النبوہ کہ اگر میری مدد کے لیے ان جیسے صحابی نہ ہوتے تو نبوت کے سارے آثار مٹ کے رہ جاتے ایک امام غیرِ معصوم صحابی کو اس انداز سے خراجِ تحسین پیش کرے یا تعریف کرے کتنا بڑا ردبہ ہوگا یہ ابو بصیر اس کٹیگری کے راوی ہے جن کے لیے امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اتنا عظیم راوی صاحبِ معرفت راوی ہے گرچِ حسینیہِ زہرہ کے ممبر پر ابو بصیر کا وہ واقعہ میں نے نہیں پڑھا جس سے ابو بصیر کی دانشمندی اور وزڈم کا پتا چلتا لیکن میں نے امارات کی کئی مجلسوں میں وہ واقعہ پڑھا اور ہو سکتا یہ علم و حمل کتابہ کے بعد جب حکمہ کی تفصیل میں بیان کروں تو یہ واقعہ بھی آ جائے اس لیے کہ یہ واقعہ تاریخ نہیں ہے یہ ہمارا مستقبل بھی ہے ہم زمانے کے امام کو کیسے پہچانیں گے یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے ابو بصیر سارے تیرہ سو سال پہلے اس کا جواب ایک عجیب انداز سے دے چکے ہیں ابو بصیر کا تاریخ میں نے صرف اس لیے کرائے کہ اس واقعہ ہے کہ حوالے سے یہ غلط فہمی اور دھوکہ نہ ہو کہ کوئی معمولی سے صحابی ہوں گے یا امام کے پاس ایسے اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے کہ جو بہت بھی بھولے معصوم بساتے ہیں بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اتنا صاحبِ معرفت و جانشمن صاحبی لیکن وہ بھی دھوکہ کھا گیا نا جب عرافات کے میدان میں کسی وجہ سے ابو بصیر نے یہ دیکھا کہ اس سال مجمع بہت زیادہ اچھا پورے حج میں اٹھارہ واجبات ہیں لیکن عرافات کا میدان وہ واحد واجب ہے جب سارے حجی ایک وقت میں ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں باقی جتنے واجبات یہ حجی اس میں مجمع تقسیم ہوتا کچھ لوگ اس وقت ہیں کچھ لوگ تھوڑی دیر بعد آئیں گے کچھ یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں کچھ تواب کر رہے ہیں کچھ گھر میں بیٹھے ہیں کچھ مینہ میں عرافات واحد موقع جہاں سارا مجمع آتا لیکن ہر سال حج پر آنے والے ابو بصیر کو بھی ایسا لگا کہ اس سال مجمع کچھ زیادہ فہمی ہے کہ جمعہ کا حج حجی اکبر ہوتا کوئی بھی وجہ ہوگی ابو بصیر نے ایک بار حیرت سے امام کو دیکھا اور کہا مولا ماں اکثر الحاج یہ عربی میں تعجب کا لفظ ہے اس سال کتنے زیادہ حاجی آئیں اور عرافات کا میدان ایسا میدان ہے کہ جس میں ہر آتنی چوکے بلکل فریش پہنچتا ساری تھکن وکن اتری ہوتی ہے اس کے بعد کے واجبات میں آدمی تھکتا جاتا عرافات جو آتنی جاتا ہے وہ اپنے ارکنڈیشن کمرے سے اور آرام دے محول سے نکل کے سب سے پہلے وہیں پہ قدم رکھتا مینہ کا میدان بھی بہت اہم ہے لیکن وہ آدمی بہت تھکا با جاتا اس کا جماغ چکرا رہا ہوتا اتنے واجبات اس کی سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیا کرنا مزدالفات کی رات اتنی زیادہ تھکا دیں عرافات میں بالکل فریش مکہ میں آپ اپنے کمرے میں ارکنڈیشن کمرے میں دو دن آرام کر کے اور اب تو چونکہ چار پانچ چھ سال سے نیا قانون آ گیا کہ جی ہر کمرے کے اندر بیٹ ہونا ضروری ہے بستر زمین کا بستر نہیں چلے گا تو اور زیادہ آرام کر کے تو وہاں پہ بڑا جوش ہوتا اور اسی جوش کا نتیجہ ہے کہ لمبی لمبی دعاں ہیں استغفار ہے رونا ہے گڑ گڑانا ہے توبہ آگے آدمی تھکتا چلا جاتا جس کے نتیجے میں جوش وہ جذبہ کم ہوتا ابو بصیر نے دیکھا کہا مولا ما اکثر الحاج کتنے زیادہ اس سال حاجی جملہ تو ہر ایک کو یاد ہے میں نے کہا شاید حج کی یہ مشہور ترین حدیث امام نے فرمایا ابو بصیر اپنے جملے کو درست کر لو یہ کہو کہ ما قلل الحاج وا اکثر اللجاج حاجی کتنے کم ہیں شور مچانے والے کتنے کسے امام کہہ رہے ہیں شور مچانا حرفات کے میدان میں کوئی شور نہیں مچاتا ہے دعائیں پڑھی جاتی ہیں قرآن پڑھا جاتا ہے استغفار کیا جاتا ہے عرفات کا میدان ایک ایسا میدان ہاں منا میں لوگ شور مچاتے ہیں مصدلفہ میں لوگ ہنگامت جوتے ہیں عرفات میں ایسا نہیں ہوتا اور امام فرما رہے ہیں امام کوئی دشمن اسلام بھی نہیں معرفت دین رکھنے والا کہہ رہا یہ کہو حاجی کم ہیں شور مچانے والے زیادہ مولا یہ آپ نے کیا ارشاد فرما دیا تو آپ کو یاد دینا ہے کہ امام نے کیا کیا ابو بصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ ایک بات ایک ہوتا ہے زبان سے کوئی پیغام دینا ایک ہوتا ہے کہ آنکھوں سے وہ پیغام دکھا دینا جس کی تمنہ ابراہیم نے بھی کسی پتا ہے کہ خدا مردے کو زندہ کرتا ہے لیکن ارے نکہ فتوحی الموتہ ایک بار ابراہیم بھی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں امام نے ابو بصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو کیا دیکھا ابو بصیر نے وہی میدان ہے وہی احرام ہے لیکن حاجی کہاں چلے گئے معلوم ہوا کہ حاجی تو کہیں سو دو سو میں ایک ہے باقی سارے پاجی نظر آ رہے ہیں کوئی لومڑی ہے کوئی گیدر ہے کوئی شیر ہے کوئی کتہ ہے کوئی سور ہے تو خالی ایسا نہیں ہے کہ ان کی شکلیں ایسی ہیں ان کے بدن سے بدبو کے بھبکے ہی ہے بھی ایسے ہی نکل رہے تو ایک جانب ایک جانب عرافات کے میدان کے لیے امام نے بتایا کہ بھئی اسی لیے تو اس کو عرافات کہتے ہیں عرافات کے معنی پہچان عرافات کے معنی معرفت یہاں پہ ہر آدمی کی اصلی پہچان سامنے آ جاتی ہے پبلک میں جیسا میک اپ کر کے پہنچو کتنا ہی اپنے آپ کو مقدس و متقی ظاہر کرو کتنا ہی بڑا مومن ظاہر کرو وہاں پہ حقیقتیں کھلتی ہیں اب عرافات کا میدان ہمیں تو وہاں بھی پتا نہ چلے اس لیے کہ ہماری آنکھ عرافات میں بھی اس قابل نہیں ہوتی ہے لیکن امام معصوم کہ جو ہر ہر شخص کی روح کی حقیقت کو جانتے ہیں تو جسمانی اعتبار سے اور خوشبو کے حوالے سے کتنا بڑا امتحان ہے اللہ کے رسول کا دیکھیں امام تو بعد میں تشریف لائیں پہلے تو اللہ کا رسول اس دنیا میں آتا ہے کتنا بڑا امتحان ہے کہ جب پیغمبر نگاہ اٹھاتے ہوں گے ہمارے بعض علماء کے حالات میں بھی یہی درج ہے بعض مراجعہ کے حالات میں بھی یہ درج ہے تقدس و تقوی کے اس منزل پر تھے یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ امام نے ہاتھ رکھا تو ابو بصیر کو یہ نظر آنے لگا یہ عصمت کی خصوصیت نہیں آئے اگر ایک آدمی واقعان اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائے یہاں پہ میں ایک جملہ کہہ دوں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن ہر مجلس میں ایک ایک جملہ ایسا آ رہا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ یہ ہے کہ اسی لیے ہمیں اتنا زیادہ پاکیزہ بنانے کی اسلام تاقید بھی نہیں کر رہا کہ ہمارے لئے دنیا میں رہنا دو بھر ہو جائے نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ میری بات مجھے بھی پتا میں سمجھا بھی نہیں رہا ہوں ایک جملہ کہہ دیں ایک واقعہ چھوٹا سے اللامہ ہلی جیسا عظیم مرجع اللامہ ہلی واقعا یہ چند مراجع ایسے ہیں کہ جن کا نام زبان پہ آتا تو وہ مصرہ بھی زبان پہ آتا ہے کہ زبان پہ بارِ خدا یہ کس کا نام آیا عظیم مراجع میں سے ایک مرجعیت دشمنی کا جو ماحول ہے اس میں ہمارے مومنینِ کرام آج کل جو دو شخصیتوں کو خاص ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک اللامہ ہلی ہیں اور ایک اللامہ مجلسی ہیں صاحبانِ ایمان ان مراجع کا نام لے لے کے اپنے اجتماعات میں لانت کا فقرہ بھی ادا کر رہے ہیں الحمدللہ آپ اس سے محفوظ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا سب جگہ میں یہ نہیں کہہ رہا اکثر جگہ لیکن جو کل میں نے جملہ کہا تھا وہی آج دو رہتا ہوں کہ چند جگہوں پہ صحیح رواج ہمارے یہاں شروع ہو گیا کون ہلی اور کون مجلسی بدترین دشمنِ اہلِ بیت شاہ عبدالعزیز محدثِ دہلوی جل بھن کے یہ کہتا کہ ہمارے پرانے حکمرانوں نے شیعت کا خاتمہ کر دیا تھا اگر یہ دو آدمی نہ ہوتے جنہوں نے تشیعوں کو بچایا اور آج صاحبانِ ایمان وجہ کیا ہے مرجعیت کے خلاف جو ایک مہم چلی تھی میں نے چند سال پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھئے یہ جملہ بڑا زہریلہ ہے کہ جی آج کل کے مراجع ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے لوگ یہ کہا کرتے تھے آج سے دس سال پہلے اسی حسینیہ زہرہ کے ممبر پر یہ بات آئی تھی کہ جی ہم تو احترام کرتے ہیں آغاہ بروجردی تھے آغاہ حکیم تھے آغاہ اسوحانی سے اللامہ ہلی تھے یہ آج کل کے جو مرجعی آگئے تھے میں نے کہا جب برائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہی سے شروع ہوتا ہے جو آج کل کے مرجع کی بات کر رہا ہے دس سال بعد آپ دیکھیں گے وہ سارے مرجعی کو برا کہے گا اور وہی ہو رہا لیکن یہ موضوع یہاں کا ہے نہیں زمنان آگیا اور زمنان اس لیے آگیا کہ معصومین کا ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے ان کا ایک امتحان یہ ہے اللامہ ہلی جیسا عظیم عالق اللامہ مجلسی جیسا عظیم عالق کہ افتداء سے لے کے آج تک دشمنان اہل بیت ان مرادیہ کا نام سن کے غصے میں پیج و تاب کھا کے رہ جاتے ہیں کہ ہماری ساری سازشوں کو انہوں نے ناکم بنایا پاکستان کا ایک بہت ہی مشہور دشمن اہل بیت جس کے جواب میں آپ کے پیچ نماز میں کتاب بھی لکھی ہے جو بھی بعد میں مارا بھی گئے وہ بھی اللامہ مجلسی کا نام لے کے لانت کا فقرہ مجمع سے کہہ رہا اور آج مومن بھی یہی کہہ رہا ہے لیکن اس کی وجہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی اللامہ ہلی تشیع کی عبرو ہے اتنی بڑی خدمات انجام دی ہیں مذہب تشیع کی اس وقت اسلامی انقلاب کے حوالے سے جو ملک دنیا میں سب سے نمائیا وہاں پہ تشیع نہیں اللامہ ہلی کی وجہ سے پہنچی جس نے دنیا میں آج تک کسی کو مومن نہیں بنایا وہ زبان کھول رہا اس ہلی کے خلاف کہ جس نے اتنی بڑی تعداد میں دشمنہ نے اہل بیت کو تشیع کی جانب راغب کیا کہ اس کا یہی ایک احسان کافی لیکن اس کی علاوہ بھی ان کی خدمات اب انہوں نے شادی کے بعد اپنی بیوی سے پہلا مہائدہ یہ کیا تھا یہ سب مقصد رسالت کے زمن میں باتیں ہیں کچھ الگ الگ باتیں آ رہے ہیں ان کو جوڑ کے آخر میں ایک نتیجہ بھی نکالا جائے گا آخر سے مطلب ہے اشرے کی آخری مجلسوں میں اور وہ یہ کہ ہم دنیا بھر کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا اور خود ہی ہم یہ نہ کریں ہمیں اور تمہیں اب تک جو زندگی گزری علامہ کی تو خیر زندگی شروع سے لے کے اس وقت تک پاکیسگی کی گزری لیکن اب تک جو زندگی گزری اب اپنی اولاد کو ذہن میں رکھنا میں نے پاکستان میں کتنے لوگوں کو دیکھا رشوت لینے والے حرام کھانے والے اولاد پیدا ہوئی چھوڑ دیا انہوں نے ٹھیک کہ اب یہ مثالیں نہیں ملتی ہیں لیکن دس پندرہ سال پہلے تک ایسے لوگ تھے اولاد کہا کہ اب ہمیں اولاد کا خیال کرنا علامہ ہلی کے یہ بیٹے جو فخر المحققین کہلاتے ہیں جن کے واقعات ویسے تو ممبروں پہ بہت آتے ہیں وہ واقعہ بھی انہی کہا ہے کہ درس دیتے دیتے چڑیا پکڑنے دوڑے وہ واقعہ بھی انہی کہا ہے کہ باپ مارنے دوڑا تو انہوں نے سشدے والی آیت کی تلاوت کی وہ واقعہ بھی انہی کہا ہے کہ بسم اللہ کی تقریب میں پورا قرآن سنا دیا یا میں خالی ایک اشارے کر رہا ہوں نو سال کی عمر میں مشتحد بن گئے تھے یہ علامہ ہلی کے بیٹے اس اعتبار سے کہ جس گھر میں یہ پرورش پا رہے تھے خالی ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ واقعہ سمجھ میں آئے جس گھر میں یہ پرورش پا رہے تھے اس گھر میں ایک وقت میں اٹھارہ مشتحدین ایک گھر کے اندر جینین اور صحیح مشتحد ہمارے ہاں یہ کرواج یہ بھی کہ جو ایران اور عراق سے گدرا اس کے ساتھ لفظ اشتہاد یا مشتحد شامل کر دیا گیا وہ بھی غلط ہا جب ہم مرجعیت کی اور اشتہاد کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراز صحیح مرجع ہوتے ہیں ایک وقت میں اٹھارہ مشتحد تھے اس گھر کے اندر نہیں جملہ بھی میرا پیغام نہیں پہنچا اب تک اٹھارہ مشتحدین تھے لیکن خالی مرد نہیں زیادہ اس گھر میں عورتیں مشتحدہ تھیں علامہ ہلی کی بیوی علامہ ہلی کی بہن علامہ ہلی کی بڑی بیٹی جس نے اپنے چھوٹے بھائی کو پالا علامہ ہلی کی بھپی غرض یہ کہ عجیب ماحول اس گھر کا تھا کہ مرد اور عورت اس لیے کہ یہ تو ہم کو بہت مل جاتا کہ مرد مشتحد ہیں یا مرد علماء ہیں لیکن گھر کی عورتیں تو یہ ایسے ماحول میں پلنے والا لیکن نتیجہ کیا نکلا یہ اگلا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک معذرت کے ساتھ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں یہ میرا مقصد نہیں ہے وقت کم ہے اور مجھے لفظ جملے کو بنانے سوارنے کا موقع نہیں مل رہا ہے بس آپ حضرات کے فہم پر اور ذہن پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ علامہ ہلی کا بیٹا اتنا زیادہ پاکیزہ بن گیا جتنا نہیں ہونا چاہیے اس دنیا میں رہنا اسلام اتنا پاکیزگی چاہتا بھی نہیں اس لیے نہیں کہ اسلام کو بری لگتی ہے اس لیے کہ ہم پھر اس دنیا میں نہیں رہا پائیں گے اتنا پاکیزہ بن گئے اس جملے کو آپ سمجھئے جب یہ شہرت ہوئی کہ جی اب علامہ ہلی کا بیٹا بھی درس دینے لگا اور تقریر کے قابل ہو گیا یہ ایک فطری بات کہ جب آپ کسی عالم سے ذاکر سے خطیب سے مرجے سے محبت کرتے ہیں اور پھر یہ سنتے ہیں ان کا بیٹا بھی اسی لائن پہ چل رہا ہے تو یہ محبت تقاضہ کرتی ہے ذرا اس بیٹے کو بھی سنو باپ کی وجہ سے اس کا ایک احترام اور محبت اب بڑی خواہش ہوئی لوگوں کہ علامہ ہلی کے بیٹے علامہ ہلی کو تو ساری زندگی ہم نے سنا ذرا ان کو سننا چنانچہ علامہ کے پاس گئے کہا کہ بھئی وہ بالک ہے مشتہد بھی ہے اپنی مرضی کے مالک ہے تم جاؤ جا کے اس سے کہو میں سفارش کر دوں گا پہلے تو منع کرتے رہے لوگ سمجھتے رہے کہ جیسے بعض وقات ذاکرین اور علماء کی عادت ہوتی جسے پبلک کہتی ہے نخرے کر رہے ہیں لیکن ایک بہرحال وہ ایٹیکیٹ ہوتا بہت اسرار کیا تو مان گیا اور تقریر کرنے کے لیے گئے ممبر پہ بیٹھے مجمع پہلے تو سر جھکا کے خدبہ دیا خدبہ جب مکمل ہوا آیت پوری ہوئی اب سر اٹھا کے مجمع کو دیکھا اب بس زبان لڑ کھڑا گیا خدبہ دیا تو مجمع وجد میں گھوم رہا تھا جھوم رہا تھا کہ کیا خدبہ دیا انداز بتا رہا ہے کہ واقعان یہ ہلی کے بیٹے ہیں اور اب مجمع تھا خدبے کو بھی سمجھ رہا تھا لیکن اب جو سر اٹھا کے مجمع کو دیکھ کے تقریر شروع کرنا چاہے تو زبان لڑ کھڑا گیا ایسا لگ رہا ہے جیسے حق لاہت کے مریض ہیں بولے ہی نہیں جا رہا بڑی کوشش کی انداز سے بھی لگ رہا ہے کہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں بولا جا رہا آخر ممبر سے اترے ہو چلے گا عوام یہ سمجھے کہ چونکہ ابھی نہ تجربے کاری ہے تو یہ ہو ہی جاتا دیکھیں آج دنیا کی جتے بڑے بڑے خطیب جتے بڑے بڑے ذاکر جتے بڑے بڑے مجلس پڑھنے والے آپ کو ملتے ہیں ان کی پہلی مجلس آپ نے نہیں سنی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے فطری بات پہلی تقریر میں تو آدمی اسی طریقے سے بولے گا چونانچے لوگوں نیکہ چلے ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے گئے پھر اگلی شب جمعہ کو پھر لے کے آگے یہی ٹریننگ یہی پریکٹس آدمی کو اتنا بڑا خطیب بنا دیتی آج بھی وہ آئے پھر وہی صورتحال وقت مجلس کا محدود ہے گرچہ آج پانچ منٹ پہلے میں ممبر پہ بیٹھ گیا لیکن بہرحال ابھی بہت ساری باتیں مجھے ارز کرنا وہی کیفیت خطبہ تو ایسا بے مثال لیکن جو ایسے ہی چہرہ اٹھا کے مجمعہ کو دیکھا زبان لل کھڑا گئے اور بہت بڑا یہ مرحلہ ہوتا ہے مجمعہ کو فیس کرنا جب تیسری شب جمعہ بھی یہی حالت ہوئی اور اسی طرح ممبر سے اتر کے چلے گئے کوئی بات کیے بغیر اب لوگ اللہمہ ہلی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کو تاجب اس بات پر ہے کہ نو سال میں یہ مشتہد بن چکے اور مشتہد بننے کے بعد ساری دنیا سے جو لوگ اشتہاد کی تعلیم حاصل کرنے آتے ان کو درس بھی دیتے ہیں وہاں تو ٹھیک ٹھا کر رہتے ہیں ہمارے مجمع میں آکے زبان لڑ کھڑا جاتی ہے کیوں آخر آپ پوچھئے کہ ہم سے ناراض ہیں یہ ناپسند ہے کیا بات اللہمہ ہلی نے پوچھا نہیں کہ ایک کام کرو اب جب ان سے مجلد پڑھوانا تو پہلے ان کو کھانا کھلانا اپنے گھر میں اور اس کے بعد کہنا کہ مجلس پڑھے اجاب یہ وہ ذاکرین والے وہ ڈیمانز والے نہیں ہیں کہ ایسا کھانا ہو اور ایسا حدیعہ ہو تو ہم مجلس پڑھیں گے اللہمہ ہلی نے کہا کہ جاؤ پہلے ان کو کھانا کھلا اور پھر مجلس کھانا کھلایا اس کے بعد تقریر ہوئی کیا کہنا اس تقریر کی لگی نہیں رہا تھا کہ یہ تین ہفتے حق لاہت کے مریض ایک جملہ نہ کہہ سکے ایسی روانی بیان میں دنیا کے بہترین خطیب سے بہتر خطیب ان سے پوچھنا تو برا تھا اللہمہ کے پاس پہنچے بہت ہی مختصر کر کے واقعہ بھی سنا رہا ہوں اور اس واقعہ کے اندر فقہ کے کوئی پانسو مسئلے بھی موجود بلکہ ایک بہت مختصر جملہ میں کہہ دوں اگرچہ مجالس ایام اعزا کی مجالس کے عنوان مسائل فقہ نہیں ہوتے ہیں لیکن کبھی کوئی مسئلہ آ بھی جائے تو میں اسے گریز بھی نہیں کرتا ہوں اکوڈ آف پریکٹس پر مسلمز ان دا ویسٹ حضرت آیت اللہ اس سیستانی کی ایک کتاب ہے خاص ان مسلمانوں کے لیے جو مغرب میں رہتے ہیں لیکن آپ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے لیے بھی اس میں بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو کام آنے والے ہیں مثلا کل کی مجلس میں جو دو چار جملے ایسا ہی ذرا مزاق کے انداز میں آگئے کہ کسی کا ایمبرگر کا کسی کا پیزا اور کسی کا بروسٹ تو یہ جو اس انداز کی چین ہے فرنچائز ان سب کے مسئلے اس کتاب میں موجود ایک بہترین کتاب اس کے بہت سارے مسئلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں کون لوگوں کی جو ذرا مقدس و پرہزگار لوگ کہتے ہیں یہ سید سیستانی نے کیا لکھ دیا یہ تو ہماری عقل قبول ہی نہیں کرتی میں نے پچھلے سال اس میں سے ایک مسئلہ سوال و جواب کے ایک سیشن میں ممبر سے پڑھا پورے علاقے میں شور ہو گیا کہ جی مولانا نے ہندو کے ہاتھ کے کھانے کو جائز قرار دے دیا مولانا کے اختیار ہی نہیں ہے کسی چیز کو جائز کرنے کا اور کسی چیز کو نا جائز کرنے کا یہ حق صرف مرجع اور مشتہد کو ہوتا ہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو اسے اختیار ہی نہیں ہے لیکن وہ سید سیستانی کا مسئلہ تھا جو کتاب سے میں نے پڑھا تھا اس کو اب ذہن میں ایک طرف رکھئے گا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں بعض اوقات مجھے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ میرے ایسے جملے جس میں پچھلے سالوں کے حوالے ہوتے ہیں مجمع کے کچھ لوگوں کو ذرا سا الجھا دیتے ہیں لیکن یہ میری مجلسوں کی ایک خرابی آپ کو برداشت کرنا پڑے گی ستائیس سال سے اس ممبر کے خدمت کر رہا ہوں حسینی ایز زہرہ کی تو بہت ساری پرانی باتوں کو میں اس طرح سے بیان کرتا ہوں جیسے مجمع بھی ستائیس سال پرانا اب آگے بڑھئے گا یہ کتاب میں نے ایک طرف خالی ایک حوالہ اس لیے دیا کہ جن لوگوں کو اپنے علم پر اتنا غرور ہے کہ وہ کہتے ہیں سید سیستانی کی کتاب غلط واقعہ اللہمہ علی کے بعض لوگ پہنچے گا آپ بتائیے خود ان سے پوچھتے بھی تو برا لگ رہا لیکن آپ ہمارے مرجے بھی ہیں اور ان کے والد بھی ہیں کہا کہ ہم لوگوں نے اب تک اپنے بیٹے کو اتنی پاکیسگی اور طہارت کے ماحول میں پالا تھا جس کی وجہ سے اس کے لیے مجلس پڑھنا مشکل ہو رہی تھا نہیں سمجھے کہا اچھا بلا کلاو بیٹے کو یہ کی گھر میں رہتے بیٹا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے تو ممبر سے اتر کیوں گئے اور آج اتنی لمبی اور اتنی اچھی مجلس کہا بابا میں کیا کہوں مجھے خود برا لگ رہا ہے لیکن آپ کا حکم ہے اس سے پہلے جب وہ تینوں مرتبہ مجلس پڑھنے گیا خود با پڑھ کے جو میں نے سر اٹھایا تو مجھے انسان تو نظر ہی نہیں آئے ایسا لگا میں جانوروں کے درمیان بیٹھا ہوں میں کیا پڑھتا میری زبان للکھنانے لگی جیسے آپ چڑیا گھر میں کھڑے ہیں ایک طرف شیر ایک طرف چیتا ایک طرف گیدھاڑ ایک طرف لومڑی کیا پڑھے گا اتبڑ عالم فالتو وقت بھی نہیں چنانچہ میں مجبوراں زبان للکھڑا گئی لوگوں کے سامنے کیا بات کروں لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو وہی لوگ وہی مجمع وہی ماحول سارے لوگ انسان نظر آ رہے تھے اللہ میں نے کب تم چلے جاؤ مجمع سے کہا مجمع کو اپنی توہین بھی محسوس ہوئی لیکن چونکہ سمجھدار مجمع تھا کہا کہ اتنی پاکیزہ خزاش تک ہم نے اس کو کھیلائی کہ یہ تقوی کی اس مندل پہ پہنچ گیا تک اس کی نگاہ پہنچنے لگتی لیکن آج میں نے خاص تم سے کہا دا پہلے اپنے گھر کا کھانا کھیلاؤ تمہارے گھر کا کھانا پاک ہے مومن کے گھر کے کھانے کے بارے میں کوئی شک نہیں کرنا لیکن طہارت کا وہ میار نہیں ہوگا نا آج جب تمہاری غزہ کھائی تو اس قابل ہوا کہ انسانوں میں رہ کے صرف انسانوں کو دیکھیں ان کی روح تک نہ پہنچیں ہر لقمہ جو آپ کے پیٹ میں جاتا اس کے اثارات ہوتے ہیں اگرچہ میں اس پہ ہر سال ایک مجلس پڑھ چکا ہوں اس سال نہیں پڑھنا لیکن اشارہ کر دوں کربلا میں بھی آقا حسین نے یہی کہا تھا لقد مولیت بطونکم من الحرام اے یزیدیوں تم اس لیے میرے دشمن ہو کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں ہر لقمے کے اثارات ہوتے ہیں اب شریعت نے کہا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نجیز ہوتے نہیں دیکھی پاک لیکن اس کے اثارات تو ہوں گے نا تو اب یہ والی منزل ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر اتنی پاکستگی کے ساتھ زندگی گزارے ہیں جو اسلام ہم سے کہتا ہے ضرورت نہیں اسلام کہتا ہے اتنی ضرورت نہیں ہے ہر مسئلے کی تہمے جانے کی ظاہری اعتبار سے پاک ہے تو پاک ہے کیونکہ ہمیں رہنا ہے ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں گے یہ ایک مومن بڑی خوشی سے آیا گلے ملا مولانا کیا کہنا میں سارا سال انتظار کر رہا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتے سے گلے مل رہے ہیں ایک مومن آیا بڑی عقیدت کے ساتھ ہاتھوں کو بوسا دینے لگا مولانا آپ زاکر حسین ہیں اس لئے آپ کے ہاتھ کو بوسا دینا سواب ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جسم سے اتنی بدبو بلند ہو رہی ہے یہ ایک لمحے وہاں کھڑا رہنا مشکل ہے خالی میری بات نہیں ہے الٹا بھی مسئلہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر پہ ایک آدمی گیا اسے عالم سمجھ کی آپ سننے آئے تھے پتا چلا کہ معلوم وہاں کوئی شیر یا چیتہ بیٹھا ہوا پتا چلا کہ اتنی بدبوز کے مو سے ظاہر ہو رہی ہے تو اب ہمارے اور آپ کے لئے اتنی طہارت نہیں چاہیے لیکن جو ہے نور مجسم جو ہے معصوم اول جو ہے آیہ تطہیر کا مزداخ وہاں تو چاہنے نہ چاہنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ جب اس مجمے میں آکے بیٹھتے ہیں ایک بار نگاہ اٹھاتے ہیں ظاہری اعتبار سے بھی ان کو جانور نظر آتے ہیں اور وہ خوشبو اور بدبو کے حوالے سے بھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت لمبی بات تو ہو گئی لیکن اس کے اندر اصل سوال کے علاوہ بہت سی زمنی باتیں بھی آت تک پہنچانا تھی اب ہم نے سوال کیا پروردگارہ تو ہی بتا کہ آخر مقصد کیا تھا معصوم فرشتوں کے درمیان رہنے والوں کو جانوروں کے درمیان بھیجنے کا مقصد کیا تھا طہارت کے ماحول میں رہنے والے کو نجاست اور گندگی کے اس ماحول میں بھیجنے کا تو قرآن کریم نے دیر سو آیتوں میں سوال کا جواب دیا گرچ وہ جواب بہت مختصر ایک جملے پہ بھی ہو سکتا کہ مقصد یہ ہی تھا کہ ان جانوروں کو فرشتوں سے افضل بنایا جائے اور جن کے جسم سے بدبو آ رہی ہے ان کی روح کو خوشبو کے اس ماحول کے اندر بنا دیا جائے کہ جنت کی خوشبو بھی اس کے آگے پھیکی پڑے یہ تو مختصر جواب لیکن اس کے لیے طریقہ کا دیر سو آیتوں میں آیا جن میں میں نے سب سے پہلے وہ آیت تلاوت کی ہے جو سب سے مشہور مشہور صرف اس لیے ہے کہ ہر جمعہ کی نماز میں پڑھی جاتی اور وہ آیت کیا ہے یہ ایک آیت ہے دیر سو آیتیں اس کے بعد آ رہی میں دیر سو آیتیں نہیں پڑھوں گا اب سات مجلسیں بچیں جن میں سے کل کی مجلس کیونکہ میرے چوتھے امام امام الزین العابدین علیہ السلام کے شہادت کی مجلس ہے اور مجلس اعضاء کے بعد پھر تابوت بھی برامت ہوگا اس لیے کل کی مجلس کا موضوع عنوان وہی رہے گا لیکن اس انداز سے اتنی لمبی لمبی تمہید اور غیر متعلق باتیں نہیں آئیں گے کل تو یقیناً آپ حضرات اکیلے نہیں آئیے گا ساتھیوں کو لے کے آئیے گا جس میں یہ صفحہ اعضاء بچھا آئیے کل ہم اس کی صفحہ اعضاء پہ آکے بیٹھیں گے جو اپنے بابا کی میت کو اور تابوت کو اٹھتے نہ دیکھ سکا کل ہم اس کے تابوت کو کندھا دیں گے کل مجلس نہیں مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو میرا اندازہ بیان سمجھ میں نہیں آتا اور بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ بیان سے اختلاف کل آنا ہے حسین کے سب سے بڑے عزادار کو کا پرسہ حسین کو دینے کے لیے اب تک بیٹے کو باپ کا پرسہ دیتے تھے کل بیٹے کا پرسہ باپ کو دینا تو موضوع سے میں ذرا سا کل ہٹوں گا لیکن اس کے علاوہ پانچ مجلسیں اور باقی بچی تو بہت تیزی سے مجھے اپنے اصل عنوان پہ آنا تو سب سے پہلے اس سوال کا جواب جانوروں کی محفل میں بھیج کر بدبو کے ماحول میں مجسم خوشبو کو بھیج کر پروردگار کا مقصد کیا تھا تو پہلا مقصد تو یہ بتایا اللہ وہ ہے جس نے مکہ والوں میں ایک رسول کو بھیجا اجھے یہاں پہ ایک چیز اور سامنے آگے اور اسی سے میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا ایک چیز اور سامنے آگے اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے رسول کے ذریعے سے یہ نہیں کہہ رہا اس رسول کو پہچانو رسول وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے نہیں اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو بھیجا رسول کے ذریعے سے پروردگار اپنا تعارف کرا رہا ہے دیکھیں رسول کی ساری عظمتیں اپنی جگہ پہ لیکن ہے تو پروردگار کے بندے اور ایسے بندے کہ ساری زندگی اس پہ فخر کیا پروردگار بہارال خدا خدا ہے اللہ اللہ ہے رسول کی حیثیت بھی اللہ جیسی نہیں ہے ہمارے یہاں بڑی تیزی کے ساتھ آج کل غیرے محسوس طریقے سے نسیریت پھیل رہی اور ایسا لگتا ہے کہ بعض شاعروں کا کوئی اس قسم کا معاہدہ بھی ہو گیا یہ موضوع بات میں آئے گا بہت اہم لیکن جو صحیح مومن ہیں اسے پتا ہے کہ ساری زندگی مولا نے بھی یہ کہا پروردگارا میرے عزت میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا پروردگار اور پیغمبر نے بھی ساری زندگی یہی کہا تو اللہ بڑا رسول اللہ کے بعد آتے ہیں لیکن جو ایک عقل کہتی ہے نا کہ ہمیشہ بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعریف ہوتا جیسے آج کی مجلس میں بھی میں نے کہا اللہ مہ ہلی بڑے ہیں ان کے ذریعے ان کے بیٹے کا تعریف ہوا لیکن یہاں الٹی بات ہو رہی اللہ بڑا ہے رسول اللہ کے مقابلے میں چھوٹے نعوذ باللہ چھوٹے کا لفظ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو کبھی ایک اصول ہمارے سامنے آیا کبھی چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعریف کرانا یہ پروردگار کا طریقہ آئیے قرآنی انداز ہے جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو آئندہ کبھی اعتراض نہ کرنا کہ آخر حدیثِ قصہ میں فاطمہ کے ذریعے سے رسول کا تعریف کیوں کرایا گیا اللہ کا طریقہ ہے کبھی چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعریف ہوتا ہے رسول کے ذریعے اپنا تعریف ہوتا ہے فاطمہ کے ذریعے رسول کا تعریف ہوا کرتا ہے اور اب اسی جملے کو آگے بڑھائیے میرا موضوع مقصدِ رسالت رسول اس دنیا میں کیوں آئے ایک تو یہ آیت جس آیت کا خالی میں نے ابتدائیہ پڑھا پوری آیت ابھی نہیں پڑھی لیکن اسے ایک اصول جو سامنے آیا نا اسی اصول سے مقصدِ رسالت کو سمجھئے کبھی ایسا ہوتا چھوٹوں کے ذریعے سے بڑے کا تعریف ہوتا مقصدِ رسالت اور فضائلِ رسالت کا تعریف کبھی چھوٹوں کے ذریعے سے ہوتا اور وہی سنداز جو شابد العزیز محدثِ دے لگی تھے تو دشمنِ اہلِ بیت لیکن بعض فضیلتیں اتنی بڑی ہیں کہ اتنے بڑے دشمنِ اہلِ بیت کو بھی اقرار کرنا پڑا انہوں نے کتاب لکھی ہے سر و شہادت ہیں دو شہادتوں کا راز حسن کی شہادت کا راز حسین کی شہادت کا راز اور تقریبا تقریبا اس کتاب کا خلاصہ یہی جملہ جو ابھی میں نے ارس کیا کہا کہ ایک بڑی فضیلت شہادت ہے کل کے مسائب میں آیا تھا اہلِ بیت کہتے ہیں کرامتوں نہ شہادت اللہ نے اپنے حبیب کو ساری فضیلتیں دیں شہادت بھی ایک فضیلت ہے یہ بھی ملنا چاہیے لیکن چونکہ پیغمبر آخری پیغام لے کے آئیں ان کا کافروں کے ہاتھوں شہید ہونا رسول کو عظمت اور کرامت مل جائے گی اسلام کو نقصان پہنچ جائے گا اس لیے بروردگار نے ظاہری شہادت رسول کو نہیں دی ہے مگر شہادت سے رسول محروم بھی نہ ہوں یہ شہادت حسین کے ذریعے دی ہے شہادت کی دو قسمیں ہیں ایک چھپی شہادت ایک کھلی شہادت حسن کو ظاہر دے کے یہ سرری شہادت تھی مگر یہ حسن کی شہادت نہ تھی یہ رسول خدا کی شہادت تھی اور ایک کھلی شہادت ہے وہ تلوار کے ذریعے ہے وہ حسین کو ملی مگر یہ شہادت حسین کو نہ ملی یہ شہادت رسول کو ملی یہ پوری کتاب کا خلاصہ میں نے چار جملوں میں پیش کیا ہے صرر شہادت ہیں شاہد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں حسن کی شہادت حسن کی شہادت نہیں ہے حسین کی شہادت حسین کی شہادت نہیں ہے حسن کے ذریعے سے فضیلت رسول کو دلوائی جا رہی حسین کے ذریعے سے عظمت رسول کو عطا کروائی جا رہی تو یہی مقصد رسالت کے حوالے سے میرا بیان ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول کا مقصد یہ کیا ہے یہ قرآن کی دیر سو آیتوں میں تو آیا مگر حسین نے بھی جیسے کل ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ جب جمل کی لڑائی میں مقصد رسول دنیا میں آئے کیوں جانوروں کے درمیان بیٹھے کیوں نجاست کے ماحول میں رہے کیوں اب آگے بڑھ یہ بات کیوں کیوں کا جواب کل میں نے جملہ کہا تھا وہ مقصد رسول کے لیے نہیں تھا وہ فضیلت رسول کے لیے تھا شاہد العزیز نے شہادت کے حوالے سے کہا یہ فضیلت کے حوالے سے ہے جب مولا نے محمد حنفیہ کی پیشانی کے پسینے کو پوچھا اور کہا کہ آئے محمد حنفیہ کبھی اپنا مقابلہ حسن سے نہ کرنا بے شک تیرا باپ بھی علی ہے اور ظاہری اعتبار سے حسن کا باپ بھی علی اگر تو جمل کی لڑائی میں ہر ممکن کوشش کے باوجود جنگ کو جیت نہ سکا اور حسن نے اکیلا یہ جنگ جیت لی تو یہ نہ سمجھنا کہ میں بھائی ہو کر پیچھے کیوں رہ گیا فرق ہے تو میرا بیٹا ہے حسن رسول خدا کا بیٹا ہے تو اس جملیز میں خالی حسن مجتبہ کی شجاعت نہ بتائی اس میں رسول خدا کی شجاعت بھی آ گئی کہ دیکھو اللہ کا رسول زندگی میں تلوار نہ چلائی ہو مگر کتنا شجاعت ہے یہ حسن کی بہادری بتا رہی ہے حسن کی بہادری رسول کی فضیلت سامنے لا رہی اور حسین کی تحریر رسول کا مقصد سامنے لا رہا جب حسین اٹھائیس رجب کو مدینہ سے چلے تو خود اپنے انہی بھائی محمدِ انفیہ کے نام ایک وسیعت نامہ لکھوا کے گئے میرا وہ سوال مکمل ہوا کہ رسول اس دنیا میں کیوں آئے اب اس کا جواب چل رہا ہے ایک وسیعت نامہ لکھوا کے گئے یہ نہیں محمدِ انفیہ کے نام اور یہ بہت اہم وسیعت نامہ اس زمانے میں تحریر لکھنے کا رواج ہی نہ تھا ایک رسول نے قلم و کاغذ مانگا تھا اور ایک یہ حسین کی تحریر ملتی زمانہ ہی ایسا تھا کہ اس میں تحریر کا رواج ہی نہ تھا نہ ہونے کے برابر تھی تحریر مگر حسین کو معلوم کہ میں جس عظیم جہاد کربلا کے لیے جا رہا ہوں باپ کی دنیا میرے جہاد کو سمجھے ہی ہی نہیں کچھ لوگ جان بوجھ کر میرے جہاد کا مقصد بدل دیں گے کچھ لوگ بھولپنے اور نادانی میں میرے جہاد کا مقصد بدل دیں گے دشمن اہلِ بیت نے کہا کہ یہ تو دو شہزادوں کی لڑائی تھی ناصبی نے کہا یہ تو تخت و تاج حاصل کرنے کی کوشش تھی بعض نہ سمجھ لوگوں نے کہا یہ پرانا خاندانی جھگڑا تھا اور کچھ بھولے مومنوں نے کہا یہ اس لیے تھا تاکہ حسین ہمارے گناہوں کو بخشوا دیں اب ہم کوئی بھی گناہ کریں اب ہم کوئی بھی گناہ کریں حسین کی شہادت کے بعد چونکہ ہماری شفاعت یقینی ہے اس لیے کسی گناہ کی سزا نہ ملے گی حسین جانتے ہیں کہ اس مسئلے میں میری شہادت کے مسئلے میں دو دشمن نہ سمجھ مومن سمجھدار دشمن سب حصہ لیں گے کہا میں اپنے قلم سے لکھے جا رہا ہوں تاکہ آگے کوئی شکی گنجائشی نہ رہے اور اپنی شہادت کا مقصد لکھے گئے حاضر ماہ اوصال حسین ابن علی علاقی محمد ابن حنفیہ یہ وہ وسیعت نامہ ہے جو علی کے بیٹے حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے لیے لکھا میں نہ تو کوئی فساد کرنے جا رہا ہوں نہ ظلم کرنے جا رہا ہوں نہ تخت و تاج کے لیے جا رہا ہوں اصل جملہ اس کے بعد ہے میرا موضوع مقصد حسین نہیں ہے میرا موضوع مقصد رسالت ہے اصل جملہ اس کے بعد ہے انما انما کلا چکا ہے خرجتو لے طلب اصلاح امت جبدی میرا صرف ایک مقصد ہے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں خالی یہ نہیں لکھا وَأُرِيدُو اَنْعَامَرَا بِالْمَعْرُوف وَأَنْحَا عَنِ الْمُنْكَر اور اس کے لیے میں عمرِ بِالْمَعْرُوف کرنا چاہتا ہوں نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں حسین نے کہا میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں آگے لکھا اصلاح کا طریقہ ہے عمرِ بِالْمَعْرُوف اور نہیں عن المنکر اس کے بعد تیسرا جملہ میرا موضوع ہے وَأَسِيرُ بِسِيرَتِ جَدِّ رَسُولِ اللَّه اور جب میں عمرِ بِالْمَعْرُوف کروں گا اور نہیں عن المنکر کروں گا تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہوگا یہ میں اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت اور سنت پہ چل رہا ہوں حسین نے بتایا حسین نے بتایا عمرِ بِالْمَعْرُوف اور نہیں عن المنکر یہ میرے نانا کا طریقہ ہے یہ میرے نانا کی سنت ہے یہ رسول اللہ کا مقصد ہے حسین اپنا مقصد لکھ رہے لیکن حسین کے مقصد سے مقصد رسالت سامنے آ رہا رسول اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے جانوروں کے درمیان نجاست کے ماحول میں حسین نے کہا اس لیے تاکہ عمرِ بِالْمَعْرُوف کریں اور نہیں عن المنکر کریں اور جب عمرِ بِالْمَعْرُوف اور نہیں عن المنکر کی بات آئی تو ایک جملہ آج کہہ دوں باقی باتیں کل عمرِ بِالْمَعْرُوف اور نہیں عن المنکر ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آدمی نماز کو نہ سمجھے اور نماز کو نہ پڑھ نماز اور عمرِ بِالْمَعْرُوف کا بڑا گہرا رشتہ ہے یہ ایک تمہید ہے کل کی مجلس کے لیے بہت گہرا رشتہ عمرِ بِالْمَعْرُوف اور نہیں عن المنکر آدمی کر ہی نہیں سکتا حسین کا مقصد کیا ہے عمرِ بِالْمَعْرُوف اور رسول کا مقصد کیا ہے عمر بالمعروف اور یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں بھی آئی جو انشاءاللہ ایک آدھ دن بعد سرنامہ کلام بنے گی سورہ آراب آیت نمبر 156 پیغمبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْحَاوْهُمَنِ الْمُنْكَرْ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے برائیوں سے روکتا قرآن میں بھی آیا لیکن حسین نے چونکہ اپنے مقصد کو رسول کے ساتھ ملا دیا عمر بالمعروف اور نحیہ نلمنکر یعنی اچھائیوں کا پیغام دینا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آدمی نماز پڑھے اور نماز سمجھے پڑھنا بھی کافی نہیں ہے نماز کو سمجھنا میں نے پچھلے سال حسینیہ ظاہرہ کے عشرے کی آخری مجلس میں فلسفہ نماز پڑھا تھا آخری مجلس وہ نہیں دورا رہا ہوں جو باتیں اس میں رہ گئی تھی جو آج کے موضوع سے متعلق دو چیزیں نماز میں سمجھئے نماز شروع ہوتی اللہ اکبر بغیر تکبیلت والحرام کے کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی پہلا اللہ اکبر نماز کے لیے واجب رکنی ہے دیکھیں عمر بالمعروف آدمی کرئی نہیں سکتا جب تک کہ اس اللہ اکبر پر اسے یقین ایک کامل نہ ہو کیوں آدمی گناہ دیکھتا ہے اور خاموش رہتا لوگوں سے ڈر ہوتا خوف ہوتا اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا یہی تو سبب ہے نا تعلقات نہ بگڑ جائیں دوستیاں نہ ختم ہو جائیں برانا مان جائیں مجھے نقصان نہ پہنچا دیں اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ کسی غریب کے گھر میں مکس گیترنگ ہو رہی ہو ہر آدمی عمر بالمعروف کرنے کو تیار اور کسی پیسے والے کے گھر میں مکس گیترنگ ہو رہی ہے ایک آدمی زبان سے کچھ نہ پھوٹے اس لئے کہ اس کی پوزیشن اس کی عیسیت بڑی ہے یہ طاقتور ہے یہ دل میں ڈر ہے نا یہ غریب عورت بے پردہ نکل رہی ہے ہر عورت ٹوکنے کو تیار اور پیسے والی کوئی سیٹھانی کوئی شیخانی کوئی بہت زیادہ سرمایہ دار عورت مجالے کوئی اس کے سامنے کچھ بولے نماز کا آغازی اس پیغام سے اللہ اکبر من کل شئے نماز شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب اللہ سب سے بڑا ہے تو کس سے ڈرنا کس سے خوف کھانا کس کا خیال کرنا دیکھیں عمر بالمعروف کی جو اساس ہے جو بنیاد ہے کر ہی نہیں سکتے عمر بالمعروف جب تک کہ دل میں ہر خوف نہ نکل جائے اور عمر اور نماز ایک ایک رکت کو دیکھیں شروع اللہ اکبر سے ہے اور رکت کا اختتام سجدے پر ہے سجدہ کس چیز کا نام ہے سجدہ نام ہے اپنے لیے انتہائی ذلت اور آجزی کا مجھ سے زیادہ حقیر کوئی نہیں اچھا یہ ایک حجیب بات اللہ تک پہنچنے کے لیے بلند نہیں ہونا پڑتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے پس ہونا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو الٹی ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں اللہ بہت اچھا ہے نا اس تک پہنچنا ہے تم بھی جتہ اچھے ہو جاؤ سیڑیا لگا لگا کے جاؤ تو اور قریب ہو جاؤ گی الٹا ماں ملا بہت ساری چیزیں اسلام میں الٹی ہوتی ہیں مثلا سورہ فاتحہ کا سواب مرہوم کو پہنچانا ایک مرہوم کا نام آیا ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ہم نے کہا اس میں کل مومنین اور مومنات کو شامل کر دیں گھبرا گیا مومن کہا مولانا یہ کیسے پھر تو سواب کم ہو جائے گا سمجھ لیا کہ سواب بھی کوئی دولت ہے کہ ایک ہزار دینار میں اگر دو آدمیوں کو شریک کیا تو پانچ پانچ سو ہو جائیں گے وہ سمجھا کہ یہ سورہ فاتحہ کا سواب بھی کچھ زمین اور جائداد ہے کہ تین سو گز کے یا ایک کنال کے پلات میں دو آدمیوں کو شامل کیا تو آدھا آدھا کنال ملے گا یہاں الٹا مسئلہ دنیا کی ہر چیز جتنے زیادہ لوگ اس میں شامل کرے وہ تقسیم ہو کے کم ہوتی ہے عیسیٰ علیہ سواب میں جتنے لوگوں کو شامل کرے ضرب ہو کے وہ بڑھتی رہتی ہے اگر ایک فاتحہ کا ایک ہزار کا سواب ہے اور آپ نے اس میں پانچ ملا لیے تو پانچ ہزار کا سواب ہو جائے گا دو دو سو کا سواب نہیں ملے گا اللہ کی اماملہ الٹا ہوتا ہے مدینہ کے اندر پاکستان سے آنے والی خواتین کی یہ غلط فہمی اور ایک غلط فہمی اندوستان سے آنے والی خواتین کی ہو سکتا ہے کہ سب کی نہ ہو جو ہم لوگوں سے ٹکرا ہوا منہ کے میدان میں اس سال جو ہمارے خیمے تھے ہمارے برابر جنوبی اندوستان سے قافلہ آیا تھا کرالہ سے اور منہ میں ویسے ہی جو یہ خیمے ہوتے ہیں اس کے اپنے ہمام کتنے کم ہوتے ہیں اور کجا یہ کہ برابر کے چار ہزار خافلے کی دو ہزار عورتیں وہ اپنے ہمام کے ساتھ ہمارے ہماموں میں بھی قبضہ کر کے بیٹھ دیں اچھا ٹھیک ہے بھائی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ان کو ضرورت ہوگی حاجت جائیں فارغ ہو کے آ جائیں برداش کر لیں ایک ایک عورت پانچ پانچ سو کپڑے لے کے آ رہی اور کپڑے دھو جا رہے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے چار چر گھنٹے تو ہمارے قافلے کی خواتین نے شکایت کی کہ دیکھی اول تو آپ کو یہاں آنہی نہیں چاہی یہ اسی سال کے آج کی بات ہے کانوں سے سن کے آ رہا مولانا طرح دیکھئے وہ کیا کہہ رہی اول تو آپ کو کہا جائیے چلیں آپ ہی جائیے دو چار منٹ فارغ ہوئی آئیے یہ اتن دو دو سو تین تین سو کپڑے کہا ہمارے مولانا نے مجلس میں پڑھا تھا کہ مینہ کے میدان میں جتنے کپڑے دھو گے بدن سے اتنے گناہ صاف ہوں گے اور اتنا پاک و پاکی دعوتے جاؤ گے تو ہم تو مہلے والوں کے کپڑے بھی لے کے آ گئے ہیں یہ اسی سال میں نے سنا مجھے تو یقین بھی نہ آیا اگر میں نے خود اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا ہمارے مولانا نے درست دیا مدینہ کے اندر یہ مکہ کی بات ہے مینہ کی مدینہ میں پاکستانی خواتین ہمارے قابلے کی خواتین روز جاتی ہیں روتی بھی آتی ہیں کیا مسئلہ ہے بھائی کہا کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں زندگی میں پہلی بار یہ سفر کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آخری بار بھی ہو یہاں کے لوگوں کے لئے بڑی آسانی تھی پہلے ہر سال چلے جاتے ہیں اب یہاں بھی مشکل ہے پاکستان تو ساری زندگی آدمی پیسے جوڑ ہر سال روز آنا جاتے ہیں مدینہ میں رسول کی مسجد میں جنت کا ٹکڑا یہ بھی بڑی مشہور چیز ہے اس لئے اس کی وضاحت نہیں کرتا ہوں ہم روز جاتے ہیں جنت کے ٹکڑے میں ہمیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے میں نے کہا ہاں کہ بھئی ٹھیک ہے آج کل مجمع اتنا زیادہ ہو گیا کہا مجمع کی بات نہیں ہے ہمارے پاکستان کے فلا علاقے کی خواہتیں دیکھتے ہیں بھئی سے ہی ذرا لہیم شہیم ہوتی اور اتنا زیادہ پھیل پھیل کے بیٹھتی ہیں کہ تینتی لازمیوں کی جگہ ایک عورت نے گھیری ہوئی اور ذرا سا قدم رکھو تو ایسا اٹھا کہ وہ ہاتھ مارتی ہے پیر کے اوبر کہ پیر میں فریکچر ہو جائے خالی نائجیریہ کی عورتیں ہی ہماری عورتوں کے پیروں کے فریکچر نہیں کرتی ہیں کہا گھونسا مارتی ہیں ارے یہ کیوں میں نے کہا ذرا بتائیے کون سے لوگ ایک وقت ہوتا ہے نا گیارہ بجے کے قریب خواتین کو باہر نکالتے ہیں پوچھا انہوں نے ایک عجیب جواب دی کہا کہ ہمارے مولانا نے بتایا کہ یہ جو جنت کے ٹکڑے میں آدمی بیٹھے گا اسی اللہ قیامت میں جنت دے گا تو جتنی زیادہ جگہ یہاں گھیر کے بیٹھو گے جنت میں اتنا ہی بڑا پلات اور ٹکڑا ملے گا تو ہم تو کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ بڑا پلات ملے میں نے کہا یہاں اسلام کا بھئی الٹا اصول چلتا جنت کے ٹکڑے میں تم زیادہ سے زیادہ جگہ گھیر ہو تو وہاں چھوٹے سے چھوٹا پلات ملے گا یہاں کم سے کم جگہ کے اندر بیٹھو اور زیادہ سے زیادہ مومنین کو جگہ دو وہاں بڑے سے بڑا پلات ملے گا سورہ فاتحہ میں جتنے زیادہ لوگوں کو ملاو تقسیم نہیں ہے اضافہ ہوتا جائے گا جنت کے ٹکڑے میں جتنے زیادہ لوگوں کو جگہ دو جنت میں اتنا بڑا پلات تم کو ملتا چلا جائے گا بہت ساری چیزیں ایسی اللہ تک پہنچنا ہے وہاں بھی یہی اصول ہے اس کے لیے کوچا ہو کے اللہ تک نہیں جاؤ گے اللہ تک پہنچنے کے لیے جھکنا پڑے گا جتنا جھکتے جاؤ گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اور یہی وجہ کہ حج میں بھی اصول سامنے آتا بھئی مکہ مکرمہ پہاڑیوں کا شہر اللہ اپنا گھر بناتا کسی پہاڑی پر چلے میں ہمالیہ کی پہاڑی کی بات نہیں کرتا ہوں مکہی کی پہاڑیوں اللہ نے شہر کہا بنایا ساری پہاڑیوں میں جو سب سے نیچے کی جگہ تھی مجھ تک آنے کے لیے جتنا نیچے پہنچو گے اتنا میرے قریب آو گے اور یہ پیغام ہر نماز میں ہم کو ملتا ہر نماز میں اللہ کے خیال میں سب سے پسندیدہ عمل کونسا ہے پوری نماز آپ پڑھتے ہیں نا ایک رکعت اس میں کچھ روایتوں میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں لیکن اگر آپ یوں دیکھئے گا تو نماز ساری چیزیں نماز میں اچھی ہیں آپ نے الحمدللہ کا سورہ پڑھا قرآن کریم کا افضل ترین سورہ جسے پورے قرآن کے برابر قرار دیا گیا سورہ حجر کی آیت ہے نا وَلَقَدْ عَتَيْنَكَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمُ وَلَقَدْ عَتَيْنَكَ السَّبَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمُ ہم نے تمہیں الحمدلہ کا سورہ دیا اے ہم نے تمہیں قرآن دیا کامل ترین پیغام الحمدلہ کا سورہ قرآن کے برابر خدا نے اپریشیٹ کیا تعریف کی تمہیں بہت اچھا کلام پڑھا ہم نے انہا انزلنا کا سورہ پڑھا جس میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہماری کوشفشوں سے کچھ نہیں ہوتا تنظل الملائکت والروح عمر وہاں سے آتائی جو وہ کہے گا وہی ہماری زندگی میں ہوگا دوسری رکعت میں ہم نے قلو اللہ کا سورہ پڑھا اللہ کی توحید سب سے بہترین پیغام جس کے لیے حسین نے کربلا میں قربانی دی اللہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ہم رکوع کے لیے جھکے رکوع بھی ایک افضل عبادت ہے حتیٰ بعض علماء نے کہا ہے کہ اتنا جھکنا کہ رکوع ہو جائے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اسی طرح حرام ہے جیسے سجدہ کسی اور کے لیے حرام اسلام میں سجدہ بھی نہ تعظیمی نہ تعبدی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بعض مراجعہ کا فتوہ ہے رکوع بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہمارے بہت سے لوگ آداب کہتے ہوئے جھکتے ہیں لیکن اپنے مرجعہ کا فتوہ کچھ نہیں جائے گا بہت اچھی عبادت پھر ہم سجدے میں گئے پرورجگار کو سجدہ کتنا پسند ہے یہ صرف ایک چیز سے اندازہ کی دی کہ آپ نے سجدہ کیا ہر چیز خدا نے ایک مانگی سجدے دو ہو گئے دو کب ہوتے ہیں کوئی چیز شاعر کا آپ کلام سن رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں کب آپ کہتے ہیں مکرر ارشاد جو شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند آجائے ہر شعر اس کا اچھا ہوگا لیکن جو آپ کو ہر شعر پہ نہیں کہتے ہیں مکرر مکرر جو بہترین ہے یا کوئی آدمی پرفارمنس کر رہا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جو چیز بہت پسند آئے گی کیا کہیں گے ونس مور بھئی یہ بہت اچھا تمہارا یہ جملہ تھا یا پرفارمنس ہی ایک دفعہ اور کرو پہلے زمانے میں جب اسٹریج ڈرامے ہوتے تھے اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ ڈرامے کے درمیان پبلی کہتی تھی کس اندار سے ایک قتل کا سین مار دیا چھوڑی قاتل نے مقتول گر کے مر گیا لوگوں کو اس کا اسٹائل ایکٹنگ اتنی پسند آئی لوگ کہتے تھے ونس مور وہ دوبارہ کھڑا ہوتا تھا دوبارہ اس کو چھوڑی ماری جاتی تھی تو ونس مور مکرر ارشاد ایک بار اور یہ کس چیز میں کہا جاتا ہے ایک ہی آدمی ہے ایک ہی شاعر ہے ایک ہی پرفارمنس دینے والا ہے لیکن جو اس کے پرفارمنس میں یا شاعری میں سب سے اچھا نکتہ آئے گا اس پر آپ کہیں گے ذرا اس کو دورا دیجئے ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے ہم نے نماز میں الہمتہ سورہ پڑا خدا نے قبول کیا یہ نہیں کہا کہ ونس مور ہم نے قرآن انہا انزلنا اور قلو اللہ توحید کا اعلان کیا خدا نے نہیں کہا ونس مور ہم نے رکوع کیا خدا نے نہیں کہا ونس مور جب ہم سجدے میں گرے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا سبحانہ رب العالیٰ کہا اللہ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ ونس مور یہ تمہارا اتنا اچھا مال ہے اس کی دوبارہ تقرار کرو یہی معصوم کا جملہ یہی معصوم کا جملہ کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں گرا یہ آجزی ہے یہ ذلت ہے یہ خاکساری ہے یہ اس بات کا اعلان ہے دیکھیں توحید کس بات کا اعلان ہے اللہ کو سب سے پسند توحید ہے مگر کس بات کا اعلان ہے کہ اے خدا تو بڑا مگر اس میں یہ کہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو بڑا ہے میں بھی بڑا ہوں توحید کے اندر وہ پیغام نہیں آ رہا جو پیغمبر نے فرمایا کہ جب کسی مومن نے پیغمبر کے گھر پہ نوک کیا پیغمبر نے پوچھا کون اس نے کہا آنا میں پیغمبر نے دروازہ کھولا اور کہا اندہ یہ نہ کہنا میں کہنے کا حق صرف اور صرف پروردکارِ عالم کو حاصل وہ کہتا ہے کبریائی اور عظمت میری چادر ہے اس چادر پہ کوئی اور قبضہ نہیں کر سکتا ہے یہ میں بڑا ہوں لیکن سورہ قلو اللہ کے اندر یہ پیغام نہیں ہے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں اللہ بہت بڑا میں بھی بڑا ہوں یہ پیغام سشدے میں آتا ہے کہ وہ بڑا ہی نہیں ہے میں بھی اتنا چھوٹا ہوں اتنا حقیر ہوں زمین سے نیچے کوئی چیز ہی نہیں ہے ورنہ شاید مومن اس میں بھی چلا جاتا تو یہ سشدہ جو آدمی کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ کتنا حقیر ہے وہ کتنا خاکسار ہے وہ کتنا زلیل ہے یہی پیغام وہ طاقت عطا کرے گا جو انسان سے عمر بالمعروف کراتا ہے لیکن اس جملے کی وضاحت میں اب نہیں کر پایا نماز شروع ہوتی اللہ اکبر سے اختتام پہ پہنچتی ہے جو عمل اللہ کو سب اس سے زیادہ پسند ہے کونسا عمل سشدہ اور اگر کوئی اتنے سشدے کرے کہ سید ساجدین بن جائے نماز میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل سشدہ کسی نے اتنے سشدے کیے کہ سید ساجدین بنا لیکن آپ سمجھ گئے کہ اس سے میں کل کی مجلس کب ایغام آپ کو دے رہا ہوں کل سید ساجدین کو پرسا دے دینا کا پرسا سید ساجدین کا پرسا ان کے بابا کو بھی دینا اور ان کو بھی دینا جو ہمیشہ سید ساجدین کے ساتھ ہی رہتی ہے حسین کا ماتم کرنے والی میرے مولا سید ساجدین تنہ نہیں ہیں یہ عجیب ایک اشترا کے عمل ہے دادی اور پوتے کا صفح اعضاء بچھائی تو فاطمہ نے صفح اعضاء کو قیامت تک کے لیے برقرار رکھا سجاد نے لیکن آج کے مجلس کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی اس نے بہت ہی مختصر بات ہے انشاءاللہ جتنی کمی اب تین مجلسوں میں آپ نے مسائب کی سنی وہ کل آپ دیکھئے انشاءاللہ اس کا ازالہ ہوگا صرف ایک جملہ کہتا ہوں دادی اور پوتے کا یہ ایک ایسا عجیب اشترا کے عمل ہے کہ خالی صفح اعضاء کی حد تک نہیں آئے زندگی کے مسائب میں بھی دیکھئے تو جب میرا چھٹا امام یہ کہہ دے کہ آدم سے لے کے خیامت تک رونے والے تو خالی پانچ گزرے ہیں اور ان پانچ میں امتِ رسول کا جب تذکرہ ہو تو یا فاطمہِ زہرہ کا نام لے اور یا سید الساجدین کا نام لے اور خالی خالی اس حدیث میں ہی نہیں ظاہری حالات میں بھی ایک عجیب مشابہت نظر آ رہی ہے دادی اور پوتے تاریخ کہتی ہے جب فاطمہِ زہرہ پہ ماتم کی پابندی لگی تو شہزادیِ کونین روزانہ صبحوں کے وقت گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر حسنین کو لے کے مدینے سے باہر بیت الہزن میں بیٹھ جاتی تھی اور شام کے وقت بیت الہزن سے حسنین کو لے کے آتی تھی سارا دن بیٹھ کے اپنے بابا کا ماتم کرتی ازاداروں آپ نے زندگی میں سیکڑوں نہیں ہزاروں مجلسے سنی ہوں گی ایسی کوئی مجلس نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی جہاں مجلس پڑھنے والی معصومہ ہیں اور سننے والا مجمع صرف معصومین پہ مشتمل ہے دو معصوم امام مجلس پڑھنے والا مجلس پڑھنے والا مجلس میں ہر قسم کا کلام کرتا مجھے نہیں معلوم فاطمہ اس مجلس میں کیا کلام کرتی ہیں لیکن اتنا یقین ہے کہ اپنا لکھا ہوا نوحہ تو ضرور پڑھتی ہوں گی سبت علیہ مسائب لعنہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا لیکن ازاداروں تاریخ کے یہ سارے واقعات میں ایک جملہ مجھے بڑا کھٹکا یہ سارے واقعات اپنی جگہ ایک جملہ بڑا عجیب لگا مورخ اسلام نے لکھا روزانہ صبح جب فاطمہ جاتی ہیں تو اسا ہاتھ میں لے کے بیت الحزن تک جاتی ہے شام کو جب واپس آتی ہیں تو اسا ہاتھ میں لے کے حجرے تک آتی ہے اسا تو بڑھاپے کی نشانی ہے اسا تو پیری کی علامت ہے میں نے تاریخ اسلام سے کہا اتنا بتا دے میری شہزادی اور اسنین کی مادر گرامی کی عمر کیا تھی کہ ہاتھ میں اسا لینا پڑا تاریخ نے کہا فاطمہ صرف اٹھارہ سال کی تھی اٹھارہ سال یہ تو جوانی کا آغاز ہوتا ہے اٹھارہ سال میں میری شہزادی اتنا بوڑی ہو گئی کہ بغیر اسا کے چل نہیں سکتی تھی ایامِ ازا کا جملہ تو اب آ رہا ہے ازاداروں جوانی میں بوڑا ہوتے ہیں ہم نے فاطمہ کو تو دیکھا تاریخ اسلام سے کہا کیا اور بھی کوئی ایسا ہے جو جوانی میں بوڑا ہو گیا ہو تو محرق اسلام نے کہا آؤ مدینہ کی سرد پر شام سے قافلہ آ رہا ہے جس کے استقبال کے لیے محمدِ حنفیہ مدینہ سے نکل کے آئے پورے قافلے میں دیکھا اپنے جوان بھتیجے چوبیس سال کے سجاد کو ڈونڈ رہے ہیں چوبیس سال کا سجاد تو نظر نہ آیا ایک اتنا بوڑا اگمی نظر آیا سر و داڑی اور بھووں کے بال سفید کمر جھکی ہوئی چہرے پہ جھر رہیان بدن میں راشا قریب گئے کہا اے مرد بزرگ اتنا بتا دے میرا جوان بھتیجہ سجاد کہاں ہے ایک بار وہ بوڑا مرد کہتا ہے چچا محمدِ انفیہ آپ نے نہیں پہچانا انا علی یبن الحسین ارے چوبیس سال میں جوانی میں بوڑا ہوتے ہم نے سجاد کو بھی دیکھا مگر ازاداروں ایک ایسا جملہ جس کی تفصیل کلائے گی ہم نے فاطمہ زہرہ سے پوچھا شہزادی اٹھارہ سال جوانی میں آپ بوڑی کیسے ہو گئی تو کبھی شہزادی کہیں گی میرے گھر کے جلے دروازے کو دیکھو کبھی کہیں گی پہلوے شکستہ کو دیکھو کبھی کہیں گی ٹو 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 پسلیاں کبھی کہیں گی موسن کا لاشا لیکن اگر ہم سجاد سے پوچھے مولا آپ جوانی میں کیسے بوڑے ہو گئے وہ ایک ہی جملہ کہے گا الشام 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 ارے بازاروں اور درباروں کے مسائب دیکھو جس نے جوانی میں سجاد کو بوڑا کر دے بروردگارہ میرے مظلوم آقا سید السجاد اور ان کی مظلوم آدادی فاطمہ زہرہ کے مسائب کا واسطہ آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں انہیں حرافت و پریشانی سے محفوظ فرما دنیا بھر میں جہاں جہاں محبان اہل بیت اور ازازارہ نے امام مظلوم ہے انہیں ہر ظالم کے ظلم اور ستم سے محفوظ فرما بروردگارہ مجلس میں آسو بہانے والوں اور ماتم کرنے والوں کے ان آسووں کا واسطہ ان کی ساری حجتیں پوری فرما ہمارے تمام بیماروں کو خصوصاً ایک مومنہ کی والدہ انتہائی علیل ان کو شفاء کامل آتا فرما اور بروردگارہ ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین یہ رو کے کے تیتے دکھیا بہن کا جائے یہ رو کے کے